بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوریز لیب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کلاس نائن فیزیکس چیپٹر نمبر تھری اور آج ہمارا ٹوپک ہے لاؤف کنزرویشن آف مومنٹم تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لاؤف کنزرویشن آف مومنٹم دا کنسپٹ آف مومنٹم is important particularly in situation when two or more بوڈیز آر انٹریکٹنگ with ایچ ادر کنزرویشن آف مومنٹم کا جو ٹوپک ہے یہ اس وقت ہم اپلائے کرتے ہیں اس وقت ہم یہ جو کنسپٹ اپلائے کرتے ہیں جب اوبجیکٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوں ٹکرا رہے ہوں کولائٹ کر رہے ہوں کولیجن ان کے درمیان ہو رہا ہو ٹھیک ہے یا پھر ایکسپلوجن ہو رہا ہو اور آئیسولیڈ سسٹم کے لیے جو ہے یہ ڈیفائنڈ ہے ٹھیک ہے کنسرویشن کا مطلب ہے محفوظ رہنا کانسٹینٹ رہنا زائیہ نہ ہونا ٹھیک ہے تو دس میانس دیٹھ وینڈ بوڈیز کولائیڈ نو ایکسٹرنل فورس ایکٹ آن دا بوڈیز تو آئیسولیڈ سسٹم کی ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ دیکھیں لکھی ہوئی ہے سسٹم آف بوڈیز انٹریکٹنگ بوڈیز کین ایکسٹرنل فورس ایکسٹرنل فورس فورس اپلائی نہیں ہو سکتی ایکسٹرنل فورس پارٹیکل انکلوز سلینڈر جو پارٹیکل ہیں جو سلینڈر کے اندر موجود ہیں بند کیا ہوا ہے ہم نے وہ ایکسٹر پر فورس اپلائی کر سکتے ہیں لیکن باہر سے ان پر کوئی فورس اپلائی نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر سسٹم جو ہے وہ آئیسولیٹڈ ہے تو اوبجیکٹ جو ہے ان پر ہم یہ لو آف کنسربیشن مومنٹم اپلائی کر سکتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی تا ٹوٹل مومنٹم آف این آئیسولیٹڈ سسٹم آلویز ریمینز کونسٹنٹ تو مومنٹم جو ہے سسٹم کا آئیسولیٹ سسٹم کا وہ ہمیشہ کونسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے تو کنسیڈر آس سسٹم آف سسسٹم آف ٹو نہیں کنسیڈر سٹم وو�ی صرے مومنٹم ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہم ویلاؤسٹی کو expend کنسیڈر کھر سکتے ہیں تو ارو اگر ہم لگائیں یا کنuks فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لگا بھی دیں گے تو کوئی شو نہیں ہے یو ون اور یو ٹو جو ہے ویلوسٹی ہم کسیڈر کر رہے ہیں یو ون جو ہے وہ گریٹر ہے اور یو ٹو جو ہے وہ سمولر ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کے کیسے دیکھیں یہاں پر ایم من ماس ہے اور ایم ٹو دوسری اوبجٹ کا ماس ہے یو ون اور یو ٹو جو ہے ان کی ویلوسٹیز ہیں سیم ڈائریکشن میں سٹریٹ لائن میں اوبجٹ موف کر رہے ہیں اور کچھ دیرے بعد ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے کولائٹ کر جائیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ موف کرنا اسے لائن میں شروع کر دیں گے تو فائنل ویلوسٹی ان کی ہوں گی وی ون اور وی ٹو آفٹر کولیشن کولیشن کا مطلعہ وہ در ٹکرا ہو تو ٹوٹل مومنٹم دس آف تا سسٹم بی فور کولیشن ٹکرانے سے پہلے جو مومنٹم میں سسٹم کا وہ کیا ہوگا ایم بان یو ون ہوگا پہلی بول کے لیے دوسرے بول کے لیے دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو ٹوٹل مومنٹم آ جائے گا اور آفٹر کولیشن تا ویلوسٹی بکم بی ون وی ٹو ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ ایم بان بی ون ہوگا پہلے اوبجیکٹ کے لیے ایم ٹو بی ٹو ہوگا دوسرے اوبجیکٹ کے لیے اور دونوں کا سم کر دیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا ٹوٹل مومنٹم آفٹر کولیشن لو اف کاندر اومیشن او مومنٹم یہ کہتا ہے ایسیر تلاویشن او مومنٹم آفٹر کولیشن ای کول ہوگا ایک آپ کو آسے ایسیر تلاویشن آریم تو ایم بان بی ون پلس ایم ٹو وی ٹو کے آپ سیال بی ون پلس ایک ٹو کنیس میں تو نمبر ہمارے پاسی آن اوہر ٹو ہے وارہ مومنٹم اس کنسیدیٹس ایک پلو تا زیرو میں نا بوڈی کمس ٹو ریسٹ کیا مطلب ان کے ساتھ رکھ جائے گا تو ایم بی وی ٹو رکھ جائے گا جب ایم سے ملٹیپلائے کرو کہ زیرو کے تو آنسر کیا آئے گا زیرو آئے گا یہی بات ہم نے یہاں پہ explain کی بھی ہے since momentum is given by p is equal to m v p کے اوپر آپ ایرو لگا دیجئے گا v کے اوپر بھی آپ ایرو لگا دیجئے گا اب v جو ہے وہ کیا ہے زیرو ہے ان کے object رک گیا ہے تو اس لیے p is equal to m multiplied by zero ہم نے کیا تو p کی value آگئے زیرو تو اس لیے جو ہے momentum کیا ہوگا زیرو ہوگا consider کرنے کی ضرور دین نہیں رہنا وہ واقعے میں زیرو آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا question number two میں دیکھیں کہ آپ بچھ رہے ہیں ہم سے why do you pull your hands while catching a fast moving ball bigot keeper کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ball catch کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو ball کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرح move کرتا تاکہ اس کے ہاتھ میں درد نہ ہو ٹھیک ہے ball کا impact اس پہ نہ پڑے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لینا we pull our hands for increasing impact time یعنی جو ہاتھ پہ ball جب آکے لگے گی تو اس سے ہاتھ میں کیا ہوگا درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کو ہاتھ کو اپنے ساتھ اس کے ball کے ساتھ ساتھ پیچھے نہیں کریں گے تو جب ہاتھ کو ہم پیچھے کی طرف کھیچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے impact time جو ہے وہ کیا ہوتا ہے increase کر جاتا ہے تو the momentum of the ball changes in longer time تو ظاہر سے باتیں momentum کو change ہونے کے لئے زیادہ وقت مل جائے گا تو force کیا ہوگی کم apply ہوگی ہم نے پچھلے جو ہے lecture میں drive کی تھی ہے equation کہ delta b is equal to ہوتا ہے f multiplied by t تو اگر t زیادہ ہو جائے گا تو force کم ہو جائے گی تو اس لئے جو ہے کم force ایٹ کرے گی اور ہمارے ہاتھ پر اور کم ہمیں درد ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ سفت 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 سف so جیہوز موسیقی